السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کرتے ہیں ملہدین کے کچھ اعتراضات کی اور ان کے جوابات کی تو اس سلسلے میں آج ایک سوال لیتے ہیں کہ بعض دفعہ ملہدین اس اشو کو بہت اٹھاتے ہیں جیسے غالب کمال ہو گیا یا اور ملہدین ہو گئے کہ اسلام نے ہی جڑوں کو یعنی کہ خواجہ سراؤں کو حقوق نہیں دیئے دیکھو وہ دربدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے دیکھیں جی آپ کو حقیقت میں دیکھنا ہوگا کہ حقیقت میں خواجہ سراؤں کے ساتھ اب جو ہو رہا ہے یہ معاملہ ہمیشہ سے نہیں رہا یہ ہم نے اپنے معاشرے میں جو چیزیں پھیلا دی ہیں اس کو پھر ہم نے اسلام بنا دیا ہے یہ اس کا قصور ہے تو معاشرے کی غلطیوں کو اسلام کے طور پر پیش کرنا یہ سب سے بڑا جرم ہو ہمارے معاشرے کا یہ element ہے جو کہ غلط element ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی خواجہ سراؤں پیدا ہو جائے تو اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے یہ اسلامی حکم نہیں ہے یہ جہالت کسی عالم یا کسی مفتی نے فتوہ نہیں دیا کہ کوئی نامرد پیدا ہو تو اس کو گھر سے نکال دیا جائے اسلام تو ان کو میراس میں بھی شریک کرنے کا حکم دیتا ہے ان کے لیے روزگار کی ذرائع بند کر دیے گئے تو یہ اسلامی حکومت یا اسلامی حکم نہیں ہے یہ معاشرے کی غلطی کسی مفتی اور کسی عالم نے فتوہ نہیں دیا کہ ان لوگوں کا کام کرنا حرام ہے یہ بھی کام کر سکتے ہیں جس طرح دیگر لوگ کام کرتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ اپنی جہالتوں کو اسلام کا لیکبل لگا کر اسلام پر اعتراضات کیے جاتے ہیں اور یہ اعتراض کرنے والے کی جہالت کسی کا ہی جڑا پیدا ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے اس کے لیے بھی شریعت کے حکامات ہیں اور وہ احکامات کا مکلف تو خواجہ سراون کے ساتھ ہمارے معاشرے میں جو خدا ہے وہ ظلم ہے باقی ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ بعض مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور اپنی چال اور گفتار کو عورتوں کی طرح بناتے ہیں اور ناچ گانا کرتے ہیں یہ ہیڈڑے نہیں ہوتے بلکہ مخنص ہیں ان پر اللہ اور اس کے رسول نے یوں لانت فرمائی ہے کہ یہ وہ ہوتے نہیں جو اختیار کر لیتے ہیں یعنی مردوں کا عورتوں کی شباحت اختیار کرنا یا عورتوں کی مردوں کی شباحت اختیار کرنا اس سے منع کیا گیا ہے لیکن کوئی قدرتی طور پر اس طرح پیدا ہو جائے تو اس کے اوپر کوئی معاملہ نہیں ہے ایسا کیونکہ اس پر اس کا اختیار ہی نہیں ہے تو اسی لیے اس چیز کو ڈیفرنشیئٹ کرنے کی ضرور ہے اچھا آتے ہیں جی غالب کمال اور اس جیسے اور لوگوں کے ایک سوال کہ اللہ نے مرد اور عورت کا تو ذکر کر دیا مگر ہیڈڑے کا ذکر کیوں نہیں کیا بھئی مرد بھی ایک جنس ہے عورت بھی ایک جنس ہے دیکھیں جی مرد اور عورت کی جنس میں ہیڈڑے کا ذکر جو ہے یہ جو آپ ہونا چاہیے کہتے ہیں جی حضرت آپ کی یہ غلط فہمی ہے آپ کو شاید علم کی کمی ہے کیونکہ آپ شاید نیم سائنز دانے اور آپ خطرہ جانے تو سر پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ ہیڈڑا ہونا نہ کوئی جنس نہیں ہے بلکہ ایک سنڈروم ہوتا ہے ایک بیماری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کلائن فیلٹر سنڈروم کلائن فیلٹر سنڈروم یہ ایک بیماری ہوتی ہے اور یہ اس کے نام سے ظاہر ہے کیونکہ سنڈروم کا لفظ جب آتا ہے تو بیماری کی طرف اس کا اطلاق ہوتا ہے اصل میں میوسیس میں جب کروموسومز کا تبادلہ ہوتا ہے تو پہلے سمجھ لیتے ہیں سر یہ کروموسوم کیا ہوتا ہے کروموسوم سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دوں سیل کیا ہوتا ہے جی ہیومن باڈی جو ہے نا ہماری اس میں ٹرلینز اف سیل ہوتا ہے یہ وہ کمپوننٹ ہوتا ہے جس سے انسان بنا ہوا ہے مختلف مرقبات سے تو اب اس کے اندر یہ ہے کہ سنگل سیل تھیوری پر تو قرآن نے بات کی ہے نفسوں واحدہ ایک نفس سے سنگل سیل سے جو تمام معاملات پیش آئے تو کروموسوم کیا ہوتا ہے جی کروموسوم جو نا یہ ایک تھریڈ لائک سٹرکچر ہوتا ہے دھاگے دار سٹرکچر ہوتا ہے اور یہ جو ہے اس میں نیوکلک ایسٹس ہوتے ہیں پروٹین ہوتے ہیں اور یہ کدھر ہوتا ہے یہ جو آپ کا سیل کا نیوکلیس ہوتا ہے نا یہ ادھر ملتا ہے آپ اور اس میں ہوتا کیا اس میں آپ کی جنیٹک انفرمیشن ہوتی ہے جینز کی فارم میں تو یہ کروموسوم ہوتا ہے تو عمیوری مرد کا ایکس یا وائی کروموسوم عورت کے ایکس کروموسوم کو فرٹلائز کرتا ہے اور اگر ایکس ایکس مل جائے تو عورت ہوتی ہے اور ایکس وائی مل جائے تو مرد ہوتا ہے اگر اس سنڈروم میں کسی وجہ سے میوسیس کے دوران کروموسومز الگ نہیں ہو پاتے اور اسی وجہ سے مرد کا ایکس وائی کروموسوم عورت کے ایکس کو یا مرد کا وائی کروموسوم عورت کے ایکس ایکس کو فرٹلائز کر جائے تو پھر ایکس ایکس وائی کروموسومز والا جاندار بند پیدا ہوتا ہے تو اس بیماری کو ہیری کلائن فیلٹر نے دریافت کیا جس کی بنا پر اس بیماری کا نام کلائن فیلٹر سنڈروم رکھا گیا اس کو اگر آپ دیکھیں اس کا اشاری اگر آپ دیکھیں نا پرسنٹیج دیکھیں تو ہزار میں سے ایک آدھ آدمی کو ہو جاتی ہے یا ایک آدھ شخص کو ہو جاتی ہے تو اب یہ مطالبہ کرنا کہ اس بنیاد پر مرد عورت اور ہیجڑے یا مختلف جن سے ہیں یہ جہالت کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالی نے کسی کو اندھا پیدا کیا وہ پیدائشی ہندہ ہو یا پیدائشی گنگا ہو یا پیدائشی کوئی اور اس کے اندر پرابلم ہو تو اب ان جیسے غالب کمال جیسے یا دیگر اور جو حلا جیسے اب لوگ جب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو وہ لوگ جو صاحبان علم نہیں ہوتے وہ پھر مسئلہ ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ کو کنفیوز کرنا اور کوئی ان کا مقصد ہے نہیں اسلام نے پھر بھی ان کی ظاہری صورت کو رکھ کر ان کے بارے میں حقوق متعیر کی ہیں اگر آپ لفظ خنصہ دیکھیں نا جو عربی لغت کا ورڈ ہے تو عرب میں اس شخص کو کہتے ہیں جو نہ تو خالص مرد ہو اور نہ ہی خالص عورت یا پھر وہ شخص جس میں مرد اور عورت دونوں کے آزا ہوں یہ خنص سے محخوظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے نرمی اور کسر کی جملہ ہے میں نے اسے نرم کیا خنستو شیئن فتخنسو میں نے اسے نرم کیا تو وہ نرم ہو گئی تو الخنص جو ہے یہ اسم اسم کے معنی میں آتا ہے اور اگر آپ ٹرمنالوجی وائز دیکھیں اسطلاحات میں دیکھیں تو اس شخص کو کہتے ہیں جس میں مرد اور عورت دونوں کے آلائے تناسل موجود ہوں یا پھر جسے اصل میں کچھ بھی نہ ہو اور صرف پیشاب نکلنے والا سراخ اور المخنف جو ہے جو نون پر زبر کے ساتھ آتا ہے اس کو کہتے ہیں جو کلام اور حرکات و سکنات اور نظر میں عورت کی طرح نرم رکھے اس کی پھر آگے دو قسمیں ہوتی ہیں یہ قسم یہ ہوتی جو پیدائشی طور پر ایسا ہی اس پر تو کوئی گناہ نہیں ہے اور دوسری قسم جو پیدائشی طور پر تو ایسا نہیں ہے لیکن حرکات و سکنات اور کلام میں عورتوں سے مشابہت اختیار کرے تو ایسے شخص کے مطالق حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ یہ اس پر لانت اچھا پھر یہ جو خنصہ کی دو قسمیں ہیں تو ایک تو اس میں خنصہ غیر مشکل ہے اور ایک خنصہ مشکل ہے تو خنصہ غیر مشکل کیا ہے جس میں مرد یا عورت کی علامات پائی جاتی ہیں اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مرد ہے یا عورت تو یہ خنصہ مشکل نہیں ہوگا بلکہ یہ مرد ہے اور اس میں زائد خلقہ پائی جاتی ہے یا پھر یہ عورت ہوگی کہ بھئی اس میں عورتوں کی زائد اشیاء پائی جاتی ہیں تو اس کے مطالق پھر اس کی وراثت اور باقی سارے حکام میں اس کا حکم اس کے مطابق ہوگا کہ بھئی جو علامات اس پر غالب ہوں گی مرد والی علامات غالب ہیں تو مرد والا وراثت کا معاملہ ہوگا عورت والی علامات غالب ہیں تو عورت والی خونسہ مشکل یہ وہ ہے جس میں نا تو مرد اور نا ہی عورت کی علامات ظاہر hören اور یہ معلوم نہ ہو سکے کہ وہ مرد ہے عورت یا پھر اس کی علامات میں تعارض پایا جائے تو اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ خونسہ مشکل کی بھی آگے پھر دو قسمیں نکلتی ہیں ایک تو وہ ہے جس کو دونوں آلیں ہوں اور اس میں علامات بھی برابر ہو اور ایسی قسم جس میں دونوں میں سے کوئی آلہ نہ ہو بلکہ سراخ ہو تو جمہور فقہ کہتے ہیں کہ اگر بلوغت سے قبل خنصہ ذکر سے پشاپ کرے تو یہ بچہ ہوگا اور اگر فرج سے پشاپ کرے تو یہ بچی ہے اور بلوغت کے بعد جو ہے پھر اگر تو اس کی داڑی آئے گی یا پھر ذکر سے منی ٹپ کے یا پھر یہ عورت کو حاملہ کر دے یا بارال تو پھر مرد کے زمرے میں آئے گا اور اسی طرح اس میں بہتدوری ہو شجاعت کا آنا اور دشمن پر حملہ آور ہونا یہ مردانگی کے دلائل میں سے آتا ہے تو علامہ السیوتی رحمت اللہ علیہ نے اس زمن میں لکھا ہے کہ اگر اس کے پستان ظاہر ہو گئی یا اس سے دودھ نکل آیا یا پھر حیز آ گیا یا اس سے جمع کرنا ممکن ہو تو یہ عورت کے زمرے میں آئے گا اور اگر اسے ولادت بھی ہو جائے تو یہ عورت کی قطعیت پر دلالت کرتی ہے اور اسے باقی سب معارض علامات پر مقدم کیا جائے گا تو رہا میلان کا مسئلہ تو اگر ان سابقہ نشانیوں سے آجز ہو تو پھر میلان سے استدلال کیا جائے گا چنانچہ اگر وہ مردوں کی طرف مائل ہو تو یہ عورت ہے اور اگر وہ عورتوں کی طرف مائل ہو تو مرد ہے اور اگر وہ کہے کہ میں دونوں کی طرف ایک سا مائل ہوں تو یا پھر دونوں میں سے کسی ایک کی طرف بھی مائل نہیں تو پھر یہ مشکل ہے مگر یہ ایسا نہیں کہ جہاں اللہ تعالی نے مرد و زن کا ذکر کیا وہاں اس کا ذکر بھی ہو کیونکہ یہ ایک جنیٹک سنڈروم ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ تفصیلات سامنے آتی ہیں اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاون کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں